تو اگر آپ ایک ایسی گاری فائن کر رہے جو کہ آپ کو اچھی فیول ایوریش پروائید کرے ہو کرو سو وی ہو اور ہائی بریڈ انجن کے ساتھ ہے اور اچھے فیچرز بھی پروائید کر رہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے آج میں آپ کے لیے جس گاری کا ڈیٹیل ریویو لے کر آیا ہو یہ تیورا خر کا 2017 موڈل ہے لیکن یہ فل اپشن ویڈی پیکیج ہے جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ وہ فیچرز دیے جاتے جو کہ تیورا سی اے چاہے میں آپ کو فل اپشن ویرینٹ کے اندر دیا جاتا پھر ٹونڈی ٹونڈی کے اندر اس کو دس کنٹینیو کرے کے تیورا کرولا کروس کو لانچ کیا گیا تھا لیکن اس میں بھی ابھی آپ کو اتنے فیچرز نہیں دیا جاتے اور پاکستان میں اگر آپ بائی کرتے ہیں وہ اس سے کافی مہنگی آپ کو ملتی تقریب میں پچاس لاکھ سے ستہ لاکھ مہنگی گاری ملتی لیکن یہ گاری آپ کو پچاس لاکھ ستہ لاکھ بچا گیا آپ کو اس سے زیادہ فیچرز پروائیڈ کرتے ہیں بیسکلی یہ گاری فورس ہی لے تو میں آپ کو اس گاری کی سب سے پہلے انفرمیشن دیتا چلوں 2017 کا موڈل ہے جی ایلی ڈی فل اپشن پیکیجر تیورا سی اے چاہتا ہے اس گاری کی جو کہ ڈیمان کی جاری سیونٹی فائیو لیکس کی جاری ہو یہ بی آر اوٹو موبائل پر اویلی بل ہے اگر آپ اس گاری میں ٹرسید اس گاری کو بائی کرنا چاہتے تو لوکیشن کونٹیک ڈیٹیز آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اس گاری کی جو کہ ڈیمان کی جاری پچھتر لاکھ روپے کی جاری ہے اس پرائیس بجٹ کے اندر آپ کو کوئی بھی گاری اترے فیچرز آفر نہیں ہے گاری کے ہم لوگ انجن کی طرف آج ہے تو اس گاری کے اندر ہمیں اٹھارہ سو سی سی کا ہائیبریڈ انجن دیا جاتا ہے جو کہ ہمیں سیٹی کے اندر بائیس سے پچیس کلومیڈر کی فیو لیوریج آرام سے پروائیڈ کر دیتا ہے یہ اٹھارہ سو سی سی کا ہائیبریڈ انجن آپ کو آپ تیورا کرولا کروس میں بھی آفر کیا جا رہا ہے اگر آپ تیورا کرولا کی ٹویلڈ جینریشن کو بھی دیکھتے تو اس میں بھی آپ کو اٹھارہ سو سی سی کا ہائیبریڈ انجن دیا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اب آ جاتے گاری کی فرنٹ پروفائل کی طرف اس گاری کی جو کہ فرنٹ پروفائل پر ہیل لیمز ہے آپ کو وہ نورمائی سی ایچ آر سے کافی الگ سے لگے گے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایلیڈی پروجیکٹر لیمز ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو کرسل لائٹس ملتی جو کہ پارکنگ لیمز ہیں بیسکلی آپ کو نورمائی سی ایچ آر میں نہیں ملے گا یہ جی ایلیڈی پیکیج ہے تو اس میں کمپلیلی ایلیڈی پروجیکٹر لیمز ملے گے ایلیڈی ٹین اینڈکیٹر ملے گا اس کے علاوہ یہ اوٹو ہائی بی مسیس کے ساتھ آتے جو کہ اپنی لائز کو خود با خود روڈ کے حساب سے اور اگلی گاری کے حساب سے ایجیس کرتے نیچے کی طرف دیکھتے تو پارکنگ سنسر مل جاتے فرنٹ سائٹ پر دیکھتے تو یہاں پہ تیورا کا لوگو ملے گا بلو کی کمبینیشن میں کیونکہ یہ ہائی بریڈ انجن کے ساتھ آتے یہاں پہ پیانو بلیک کی کمبینیشن آپ کو نظر آتی ہے فرنٹ پہ فور پارکنگ سنسر گاری کے مل جاتے نیچے کی طرف دیکھیں تو بیسکلی یہ جی ایلی ڈی پیکیج ہے تو یہاں پہ ہمیں فوگ لیمز کا بھی سیٹ اپ دیا جاتا ہے گاری کی ہم لوگ سائٹ پروفائل دیکھتے تو اس گاری کی سائٹ پروفائل بھی کافی یوز سائز کے اندر بنائی گئی اگر ہم لوگ نورمل کروس آورس کو دیکھیں تو یہ اسے بگ سائز کے اندر آتی کیونکہ اس گاری میں آپ کو ایٹین انچ کے لوگ ویڈز ملتا ہے جو کہ ڈائیمنٹ کا لوگ ویڈز ہے ٹو ٹون کے اندر آتے بلیک اور سلوہ کی کمبینیشن کے اندر اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ دس پریکس آ جاتے ہیں مچلین کا ٹائڈ آپ کو اس کے اندر دیا جاتا ہے اور فرنٹ پہ بھی دس پریکس رے پہ بھی دس پریکس مل جاتی ہائیبریڈ کی بیجنگ آپ کو دی جاتی رین سنسنگ وائپرز دیے جاتے ریڈار سسٹم بھی آپ کو اس گاری میں ملتا ہے ایک اور چیز بتاتا ہے سائن میررز میں بھی کافی اٹریکٹیف فیچرز دیے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بلائن سپورٹ ڈیٹیکشن ڈیٹیکٹیبل میررز کی اپشن دی جاتی ہے ٹین انڈیکیٹر دیا جاتا ہے اور بلائن سپورٹ ڈیٹیکشن بیسے کے لیے آپ کو فیزیکل بھی یہاں پہ میررز ملتا ہے جس سے ہم لوگ اس کو بلائن سپورٹ سے دیکھ سکتے یہاں پہ پیچھے سے کوئی گاری کروز کرے گی تو یہاں پہ ہمیں بلائن سپورٹ شو کرے گا لیکن یہاں پہ یہ فیزیکل میرر بھی گاری میں دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ گاری کے دور لیشز دیکھتے تو یہ بوری کلیڈ آ جاتے ہیں لوگ ان لوگ کے فیچر کے ساتھ آتے گاری لوگ ہو چکی واپسی ہم لوگ ایسے ہاتھ دالے گے گاری ان لوگ ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھیں گاری ان لوگ ہو چکی ہے گاری کی ہم لوگ رے پرو فائل چیک کرتے تو اس گاری کی جو کہ رے پرو فائل ہے کافی اگریسیو ڈیزائن میں آ جاتی ہے ہر طرف سے آپ کو اس میں کچھ نظر آتے کیونکہ یہاں پہ سپوئلے دیکھیں تو کافی اٹریکٹیو ڈیزائن کے اندر اس گاری کے سپوئلر آپ کو نظر آتا شاک فین انٹینہ دیا جاتا ہائی مانٹی بریک لیمپ اس طرف دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ رے وائپر بھی گاری میں دیا جاتے ہیں تیل لیمپس گاری میں ایلی ڈی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ریویرز لائٹ ساتھ مل جاتے ہیں ہائیبری سینرجی ڈرائیف کی بیجی ملتی کیونکہ یہ ہائیبریڈ انجن میں آتی ہیں اس کے علاوہ دیکھتے تو تیوڈا کا بیج آپ کو اس طرف دیا جاتا ہے رے کیمرہ اور رے پارکن سنسر آپ کو اس گاری کے اندر دیا جاتے ہیں تو اس میں رے کروز ریفک لائٹ بھی آپ کو اس میں دیا جاتا ہے جو کہ رے آٹو بریکنگ سسٹم ہوتے ہیں اس کے علاوہ گاری کے ٹرنک کو اوپن کرتے ہیں تو گاری کا ٹرنک کافی یوز سائز میں ٹرنک سپریٹر مل جاتے ہیں ٹرنک اس پیس دیکھتے ہیں تو کافی بیگ سائز کے اندر دی جاتی ہے نیچے کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ سپیر ویل گاری کا اور ٹولکٹس وغیرہ آپ کو اس کے رے پروفائل پہ مل جاتی ہے اگر ہم لوگ اس کی سیٹس کو کلوز کرے گے تو یہاں پہ کافی زیادہ ٹرنک کپیسٹی ہو جائے گی اور ہم آرام سے زیادہ لگج بھی کیری کرے سکتے ہیں گاری کے ٹرنک کو ہم مینولی کلوز کرے گے ہائیبری سینرجی ڈرائیف کی بھی بیجنگ آپ کو اس طرح رے پروفائل پہ دی جاتی ہے اور گاری کے جو کہ رے پہ دور لیشز ملتے ہیں کافی یونیک ڈیزائن میں ملتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اس طرح پریس کرے گے اس کے دور اوپن ہو جائے گا اور کمپلیلی رے سائٹ پہ بھی آپ کو لیشز مل جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھتے تو اوٹو وینڈوز مل جاتی ہے دور پہ بھی سپیکرز دیے جاتے ہیں گاری کے انٹیرے پہ میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ دیکھتے تو یہاں پہ کافی اچھی لیگ سپیس مل جاتی ہے اوٹو وینڈوز مل جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ کو ڈائیمنڈ کی شیب نظر آتی ہے اس کے علاوہ ڈائیمنڈ دیکھتے تو یہاں پہ بھی آپ کو ڈائیمنڈ کی ٹریمنگ نظر آتی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اس کے علاوہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں وینڈوز کافی سمال سائز میں ملتی ہے جیسے کہ آپ اس طرف کی وینڈوز دیکھیں اور وہاں کی وینڈوز چیک کریں رے پہ جو وینڈوز ملتی کافی سمال سائز کے اندر آپ کو دی جاتی ہے کیونکہ اس گاری کی جو کہ ری پر فائل سے لوگ ہے تھوڑی سی انچی ہے آگے سے نیچی گاری ہے وہ پیچھے سے تھوڑی سی انچی ہے تو اس وجہ سے اس کی ونڈوز آپ کو تھوڑی چھوٹی سائز کے اندر دی جاتا گاری کے میں انٹیری سائٹ پہ آئے ہو تو انٹیری اس گاری کا کمپلیلی بلیک آؤٹ ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس میں آپ کو ریڈ کلے کی سیچنگ بھی گاری میں نظر آتی ہے انٹیریے پہ دیکھیں تو سب سے پہنے انسومن کلس سے دیکھتے تو یہاں پہ انیلوگ سٹائل کے انسومن کلس سے دیا جاتا ہے سینڈر پہ ایک ٹی ایف ٹی سکرین ملتی جو کہ آپ کو بیٹریز کی انفرمیشن شو کرتی کہ بیٹریز ابھی چارج ہو رہی یا نہیں ہو رہی اس کے علاوہ رینج ہی شو کرے اب جیسا کہ دیکھیں ابھی گاری تھوڑی دیکھ کھڑی تھی تو ای وی پی ڈرائیو ہو رہی تھی مطلب کہ فلی بیٹریز پہ گاری چل رہی تھی لیکن اب گاری انجن کے اوپر شیفٹ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں ابھی انجن بیٹریز کو چارج کر رہا مطلب کہ پیٹرول ابھی بیٹری کو چارج کرے گی بیٹریز چارج ہو جائے گی یہ گاری ٹوٹلی ای وی پہ ڈرائیو ہو گی جو کہ اس گاری کی فیول کنزپشن ہو گی کافی اچھی ہو جائے گی اگر ہم لوگ اس گاری کے سیفٹی کی طرف آئے تو ٹیوٹا نے اس میں سیفٹی کے لیے بھی بہت فیچرز دیئے لینڈی پارچے ورننگ دیا ریڈار کا فنکشن اس میں دیا ایڈیپٹیو کروز دے دیا اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بلائن اسپورٹ ڈیٹیکشن بھی گاری میں دیتے ہیں ٹیوٹا کمپنی فرنٹ این ریئر پارکن سینسر گاری میں مل جاتے ہیں اوٹو ڈیمنگ میرر مل جاتے ہیں اگر دیکھا جائے سیفٹی کے لحاظ سے تو اس گاری کے اندر آپ کو سیفٹی کے لیے کوئی ٹیوٹا نے کمپرومائز نہیں کیا کافی فیچرز آپ کو ٹیوٹا نے دے دیئے اوٹو لیمس مل جاتے ہیں اوٹو ہائی بی میسیس کے ساتھ اس گاری کے ہیل لیمس ملتے ہیں اس کے علاوہ ہیٹیڈ سیٹس اس گاری کے اندر آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھتے تو آپ کو اوٹو ٹرانسپیشن گیئے بوکس ملتا ہے ایک او چیز بتا دوں تو یہاں پہ ہم ایوی موڈ پہ بھی گاری کو ڈرائیو کر سکتے ہیں ٹوٹلی ایوی موڈ پہ الیکٹرونک بریک اور اوٹو ہول کا فنکشن ملتا ہے ٹریکشن کنٹرول مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو آئیم ریس دیا جاتا جو کہ کافی اچھے سپیس کے ساتھ آ جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائیمنڈ کا پیٹرن اس کی سیٹس میں بھی آپ کو دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ پیٹرن چک کرے سیٹس میں بھی اس کا ڈائیمنڈ کا پیٹرن آپ کو مل جاتا ہے تو اس گاری میں آپ کو کافی اچھے فیچرز ملتے جو کہ ہمیں پاکستان میں آنے والی اس پرائز بجٹ کے اندر گاری میں بہت کم ملتے اگر مل بھی جاتے تو اس میں فیول ایوریج اتنی اچھی نہیں ہوتا ہے اس گاری کے اگر ہم فیول ایوریج جاتے تو کافی اچھی ہے فیچرز کے لحاظ سے فیول ایوریج کے لحاظ سے ٹیوٹا کی گاری ہے تو اس کی ری سیل کافی اچھی ہے سوویز آپ کو اس گاری کا ریویو کیسا لگا کومن بوس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسانا آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا ملتے آپ کو کسی نیکس ریویو کے ساتھ اللہ حافظ